سارے کام کیے بچون میں شرارتی تھا اور ماں کا لارلہ تھا ماں سے میرے تلقات تھے ماں ہی میری زندگی تھی میں بڑا خوددار سا بچہ تھا میں چائیڈ لیبر تھا اسی لال اویلی کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا سب سے فیوریٹ وزیر آزم کون تھا؟ محمد خان جنیجو اور پریزیڈنٹ مشرف دونوں آدمیوں سے میں نے بہت قربت گزاری ہے ایک کے ساتھ سگار کی میری دوستی تھی مشرف کے ساتھ اور جنیجو صاحب رات کو کچن کا خرچہ بھی نوٹ کرتے تھے پاکستان کے تمام سیاستدان جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر چار کی بیداوار ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ نے چاہا انہوں نے کنٹینیو کیا جب تک اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھانا ہے اس کو اٹھا دیا گیا سو اس لیے میں نے اپنی اوقات کے مطابق وزارت کی سیاستی کی ایک نشست کی سیاست کی ساری زندگی میں پاکستان کا وہ سیاستدان ہوں جس پر اتنا ترست تھا کہ میں کذافی کے ساتھ سارے حساس معاملات ڈیل کرتا تھا سب سے زیادہ سپیشل جہازوں پہ میں جاتا تھا دھوکہ میں بھی دے سکتا تھا کئی لوگ ہوں گے ایسے منافق جو ہوں ادھر بھی ہوں گے اور ادھر بھی ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور ناظرین آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک اور عید ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے خوشیوں کا ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھنے کا ملنے کا بات چیت کرنے کا اور آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ تو ساری زندگی سے پولٹیکل ان کرنٹ افیر پروگرامز کرتے رہے ہیں اسی لئے ہمارے گیس بھی ہمیشہ پولٹیکل ہوتے ہیں اب کوشش آج یہ ہوگی کیونکہ گیس بہت بڑے ہیں یعنی کہ اس طرح سے بڑے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا ہر اونچا نیچا پہلو وہ دیکھ چکے ہیں بے پناہ پورٹفولیوز ان کے پاس رہے ہیں نیومرس ٹائمز ہیز بین ان دا کیابنٹ ایمینے بننا ان کے لئے کوئی مزاق کی بات ہی نہیں تھی اور اپنے علاقے میں ان کو لوگ بہت چاہتے ہیں سو اس کی وجہ کیا ہے ان سے تھوڑی سی سی سیاسی باتیں ہوں گی آج لیکن بات شروع ہوگی عید سے شیخ حشید احمد صاحب شیخ صاحب اسلام علیکم ویلکم این آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت ساری عید کی خوشیاں ہوں شیخ صاحب ایک بات بتائیے گا آج سیاسی باتیں تھوڑی کم کروں گی مجھے یہ بتائیں کہ ویسے عید پہ اب تو چلیں آپ سیاسی باتیں نہیں کریں ہی نا آج بلکے کریں ہی نا چلیں ٹھیک ازر چھوڑ دیا میں آپ کا میں آپ کے پورے کریئر کو پڑتی بھی ہوں دیکھتی بھی ہوں اس سے خوشی بھی ملتی ہے میں سیکھتی بھی ہوں مجھے جو ایک انٹرسٹنگ بات یہ لگی وہ یہ لگی سب سے پہلے آج یہ بتائیں کہ اتنی جلدی سٹوڈنٹ پولٹیکس میں آنے کا آپ کو کیا شوق تھا میں لائک کیوں یہ تو بتائیں نا وجہ کیا تھی میرا شوق یہی تھا کہ میں سیاست میں آؤں اور سکول میں ہی میں سزا ہو گیا کوٹ مارشل ہو گیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوڑے مارے جاتے تھے تو آگے لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا تھا اور سو پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں میں واحد سٹوڈنٹ ورکر تھا جو سکول میں ہی فوج نے میرا یایہ خان نے کوٹ مارشل کر دیا ایک سال قید اور دس کوڑے کوڑے تو مجھے نہیں لگے اور چودری زہورلہ ہی اور خواجہ سفدر نے اور ائر مارشل نور خان نے بڑی نیکی کی اور میں سکول ٹیچر لگ گیا ہریپور جیل میں بچوں کا اور اللہ کی شان دیکھیں جس دن میں نے حلف اٹھایا اسی دن اسی جیل کا سپریڈنٹ اس کو میں پڑھاتا تھا اس کا بیٹا اس کا بیٹا جنرل شفکات وہ بھی ملٹری سیکٹری لگا تو ہم نے ایک دوسرے کا تعرف ایسے کیا کہ جیسے ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے سو اس وقت مجھے ہتکڑی نہیں آتی تھی تو مجھے اچھا یاد ہے جب مجھے پکڑا گیا تو ٹرک میں ڈالا گیا اس وقت یہ نہیں ہوتی تھی ویگنے شیک نے اور مارڈرن ٹرانسپورٹ تو میرے ہاتھ میں جب ہتکڑی نہیں آ رہی تھی تو وہ پینا دیتا ہے ایسے چھو تھا تھانا لالو علی کا جو بارس خان ملے میں یا راجہ بزار میں اس نے کہا لگ دا ہے مجھے ہوتا ہوگئے لیڈر بننا ہے اور میرے بھائی نوائے وقت میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے اس وقت سو مل مل آکے گنجائش ہوگی لیکن میں ملٹری کوٹ میں ایک سال یہ میری پہلی قید تھی اس کے بعد میں سات سات سال قید ہوا اور ایک ایک سال دو دفعہ پھر قید ہوا اور اس لیے مجھے سیاست کا سکول سے ہی شوق تھا اور میں سکول میں بھی بھرپور سیاست کرتا تھا عجر جیک صاحب ایک بات بتائیں ابھی حالی میں بھی آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں یا جو لکھ رہے تھے وہ مکمل ہو گئی ہے وہ میں نے جو لال اویلی سے اقوام متعدہ تک لکھی اس میں انکم ٹیکس نے مجھ سے ایک کروڑ چھتیس لاکھ رپیہ وصول کر لیا ہے کیونکہ ایف آئی اے نے میں اپوزیشن میں ہو گیا تو جتنے پبلشر سے ان سے جا کے ریکارڈ لیا اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم کی شکر ہے میں نے کوئی پانچ چھہزار زیادہ ہی بکری دکھائی ہوئی تھی تو اب یہ سولہ دن میں جیل میں رہا تو میں نے پہلے جو تھے وہ تھوڑے سے پیسے لیتے تھے انکم ٹیکس والے کتاب پہ جو میری فرزندے پاکستان تھی تو اب تو سارے پیسے جو ہے وہ انکم ٹیکس والی لے جاتے ہیں اور ایک کتاب لکھنی ہے لیکن میرے مرنے کے بعد چھپے اب میری زندگی میں چھپے تو بدمزگی ہو جائے گی ارے اللہ نہ کرے شیخ صاحب آپ کو اللہ علم بھی زندگی اور صحت دے عید والے دن ایسی باتیں نہیں کرتے خوشی کی باتیں کرتے ہیں یہ بتائیں کہ جب آپ سٹوڈنٹ چلے سٹوڈنٹ کولیٹکس تو آپ کو شوک تھا سٹوڈنٹ پولیٹکس کا تو چلے آپ کو شوک تھا سٹوڈنٹ کو ہوتا ہے شوک یونگسٹرز کو اس کے علاوہ کیا شوک تھا مجھے یہ بتائیں نا کچھ اور پڑھنے کا مجھے بتائیں آپ کو شوک ہے بکوز رائٹر ہیں آپ چلیں یہ بتائیں شیر و شائری سے کتا لگاؤ ہے کوئی موویز دیکھتے ہیں کبھی کوئی نیٹ فلکس پہ سیزن دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کوئی ڈراما دیکھتے ہیں آج یہ والے روک بھی تو ہمیں بتائیں نا دیکھیں یہ ٹویٹر میں نے بڑا لیٹ شروع کیا اس کی مجھے سمجھ ابھی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ایک دفعہ میں نے کسی اور کو بھیجنا تھا میسج کہیں اور چلا گیا تو جنرل احسان میرے بھائیوں جیسے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی تھے جائنٹ چیف اف ستاہ بھی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ عمران یہاں کام کی تا گار اے انٹرے عمران یہاں کام نہیں نہیں مہAny Suzانہ میرا مطلب ہے تُو میسج کدھر پہ اور چلا tightening تے جانا ہے سو то سارے کام کیے بچھون سے شرارتی تھا اور ماں کا لڑلا تھا ماں سے میرے تعلقات تھے ماں ہی میری زندگی تھی میری ماں میرے بعد بھی کئی میری والدہ کے بچے ہوئے لیکن میں بہت دیر تک اپنی ماں کے ساتھ سوتا رہا اس لئے مجھے وہ افیم دیتی تھی کسی کہ میارا اور بچے کو اپنی ماں کے ساتھ سونے نہیں دیتا تھا اور مارتا تھا ان بچوں کو جو میرے بعد میں بہن بھائی بنے اسی لئے ابھی تک میری ان کے ساتھ نہیں بنی ہوئی یعنی کہ لادلے تھے اپنی والدہ کے بہت زیادہ اور ایز اچائل جیلس تھے باقی بہن بھائیوں کو نزدیک نہیں آنے دینا چاہتا ہے وہ مجھے افیم دیتی تھی روز یہ سچ بات ہے؟ ہاں وہ میں کسی کو نہیں آنے دیتا پھر مجھے افیم دے کے سلاتی تھی وہ اس لئے ابھی تک میں سلپنگ بلز کھا کے سوتا ہوں شیخ صاحب یہ کتنی آپ نے مجھے یونیک آج بات بتائی ہے آج کل کے زمانے میں مائیں بچوں کو کوف سرپ دے دیتی ہوتی ہیں جب وہ نہیں سوتے اور چہرخانی کرتے ہیں تو کیونکہ آپ تنگ کرتے ہوں گے ان کو تو اس لئے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ جو ہے آپ کو تفین چٹا دیتا میں ماں کو ایک منٹ کے لئے بھی علیدہ نہیں چھوڑتا تھا میں تو سکول ہی نہیں جانا چاہتا تھا میں تو سکول ہی جانا نہیں چاہتا تھا باپ سے میری بنتی نہیں تھی زبردستی مجھے سکول چھوڑایا میں تو ہر وقت ماں کے ساتھ ہوتا تھا سودا لینے جا رہی ہے صبح ناشتے کے لئے ہمارے ہاں جلدی اٹھنے کا رواج ہے تو وہ چائے ہم پھینٹتے تھے وہ میں پھینٹتا تھا تو کئی دفعہ میری ماں کہتی تھی کہ بھئی یا سو جا تو کیوں نہیں میں نے کہا نہیں میں تیرے ساتھ ہی ہوں تو زبردستی میرا باپ مجھے سکول چھوڑایا ورنہ میں تو ماں کے ساتھ ہی رہنے چاہتا تھا تو وہ ایک ایسا سپیشل بانڈ ہے جس کی یادیں ظاہر ہیں ساری زندگی رہیں گی یہ ایک یونیک بانڈ ہوتا ہے دنیا میں بچے کا والد یا والدہ سے اور عموماً بچے والد ناراض نہ ہو لیکن ماں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں کچھ چیز چاہیے ہو تو باپ کے پاس بھاگ جاتے ہیں مجھے بتائیں شیخ صاحب یہ کہ پتہ نہیں میرے اور بھائی اور بھائی تو شاید اتنے کلوز نہیں تھے جس دن میری ماں مری اسی دن مجھے سات سال قید ہو گئی اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا سانیہ تھا عوارہ کلاشن کوٹ میں مجھے پکڑ دیا لیکن مربانی ہوئی اور میں جنازے میں شریک ہوا اور باقی میں کسی تازیت لے نہیں سکا اپنی ماں کے جنازے کی اور جنازہ میں نے پڑھا اپنی والدہ کا اور لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا بالکل اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیں یہ کہ آپ کا آپ کا بچپن کیسے مطلب کیسا گزرا کیا کرتے تھے آپ بچپن میں کیا کرتے تھے کیا اس زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی میں بچپن میں بڑا خوددار سا بچہ تھا میں چائیڈ لیبر تھا اسی لال اویلی کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا اور اس زمانے میں پچاس سو رپیہ بڑا رپیہ ہوتا تھا اور اسی زمانے میں یہ لال اویلی میری خواہش تھی اللہ نے میری ساری خواہشیں باسکات مجھے ڈر لگتا کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ میری خواہش تھی کہ میں ایک دن لال اویلی میں رہا ہوں اس کے نیچے میں اچھابہ لگاتا تھا اور کہنے کو تو وہ تواف تھی بدو بائی پر دنیا کی عظیم ترین عورت تھی اور جو وہ سگرٹ کی ڈبی بھی خالی کرتی تھی تو ہم بچپن میں ڈبیاں کھیلتے تھے وہ بھی مجھے دیتی تھی ملے والے کسی اور بچے کو نہیں دیتی تھی اس لیے میرے ملے والے بچے اس کے گھر کے پتھر مارتے تھے کہ صرف شیخ رشید کو اپنی خالی ڈبی دیتی ہے تری کیسل کی ہمیں نہیں دیتی سو بھرپور بچپنا گزارا اور بھرپور میں پولی ٹیکنک نہیں جانا چاہتا تھا گارڈن کالج روز جاتا تھا سیکل پہ لیکن میرے بھائی میرے سے بڑے تنگ تھے وہ کہتے تھے یہ بہت شرارتی ہے روز لڑائی ہوتی ہے اس کی کالج میں پھر میں پولی ٹیکنک میں جب سزا ہو گیا پھر میں نے گارڈن کالج سے آ کے پولی ٹیکنک میں بھی میں نائب صدر صدر جہانٹ سیکٹری رہا اور پھر سزا ہو گیا پھر بلیک لسٹ ہو گیا پھر میں نے گارڈن کالج دھوکے سے پھر داخلہ لے لیا اور کوٹ نے مجھے سٹے دے دیا کہ پڑھنے پر پاپندی نہیں لگ سکتی سزا یافتہ بچے پر اور پھر میں نے گریجویشن گارڈن کالج سے کی اور میں گارڈن کالج میں اپنے شہر کا سب سے پاپولر نوجوان تھا اور اس زمانے میں میں گارڈن کالج سے ہی بچا خان اور اکبر بکٹی اور پیر پگاڑا صاحب اور اس زمانے سے ہی میں نے ان سے تعلقات بنا لیا ہوئے تھے اور گارڈن کالج سے میں نے بھرپور سیاست کا آغاز کر دیا تھا میں انتظار کر رہا تھا کب میری عمر ہو میں کانسلر بنوں میں اپنی ماں کو کہتا تھا کہ بھئی میری عمر ہی نہیں ہو رہی میں نے میرے ملے کے اشرف سینڈو صاحب تھے چیئرمین جن سے میں بڑا متاثر تھا وہ لیفٹینر جنرل آمد صاحب کے والد تھے جو بعد میں پرنسپل سیکسی بنے مشرف کے میرے ساتھ بھی انہوں نے زمین بھی منسٹر بنا تو میں نے بہت دیر انتظار کیا کس دن میری عمر ہو اور میں کانسلر بنوں اور جب میں کانسلر کاغذ داخل کرائے تو مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پھر میں سیکل لے کر تو ہم آئی اختر والد کے گھر اختر عبد الرمان کے گھر داخل ہو گیا وہ مجھے پوچھے آپ آ کیسے گئے ہیں میں نے کہا جی میں بس سیکل پہ آ گیا ہوں نکل کے چھپ چھپ آ گیا سو مجھے اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی اور میں کانسلر بن گیا اور بہت ساری ووٹوں سے بن گیا اور پھر میئر کا الیکشن میں ایک ووٹ سے آ رہا دوسرا میئر کا الیکشن بھی میں دو ووٹوں سے آ رہا جیت کے گیا گھر سے گھر سے لوگ بورٹ زیادہ لوگ میرے ساتھ تھے ان سے حلف لیا ہوا تھا میں نے بہت زبردست لیکن طاقت کے آگے حلف بھی جھک جاتا ہے اور پھر میں نے ڈریکٹ چھوٹ ماری اور قومی سمبلی میں آ گیا اور پھر چل سو چل شیخ صاحب ایک بات بتائیں آپ نے کتنے وزیراعظم دیکھے لیکن میں نے بزنس کیا یہ نہیں جی 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 میں پاکستان میں کوئی جو نہیں دیکھا اس کا نام پوچھیں مجھ سے نہیں واقعی اچھا ٹلکیم دیکھو کون سا نہیں دیکھا آپ نے کون سا نواز سے کون سا کائمی سے دیکھا اور میں سلکا پاکستان میں ایکسپرٹ جب سے میں گھوش میں آیا میں نے دوستی نمبر ون سے کی اور دشمنی نمبر ون سے کی میں سلکا ایکسپرٹ تھا میں نے شمباشی ڈائچی سے شاید کسی کو یہ بات نہ بتاؤ کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا سلکا ایکسپورٹر تھا اور میں نے شمباشی ڈائچی جیپان سے یہ علم حاصل کیا اور ابھی بھی یہ جو میں آپ کے ساتھ پی رہا ہوں جوس اس میں شتوت ہے کیونکہ میں رشم کے کیڑے سے محبت کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں سامپوں کے کام کی طرف جانے لگا تھا کہ سنیک فارمنگ میں جانے لگا تھا کیونکہ جب میں سلک فارمنگ میں تھا تو نورتھ کوریا میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں ان میں نے کہا تو بے وکوف ہے تو کدر رشم کے کیڑوں پر ساری دنیا میں لگا ہوئے سامپوں کو فارم کھول وہ میں سامپوں کے فارم ہاؤس بنایا لیکن پھر میرا دماغ چکر ہو گیا اور وہ جگہیں پھر فریڈم ہاؤس کی کسی اور جگہ استعمال ہوئی اور اس لیے میں سلک اور کارپٹ تک کیونکہ میں جب قید ہوا تو میں نے کالین سازی وہاں سیکھی بچمن میں اچھا اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیں جب میں قید ہو گیا تو میں منت کرتا تھا قید میں بھی اور آپ نے کالین سازی سیکھی شیخ صاحب ایک بات بتائیے آپ نے بہت سارے ایجوکیشنل حوالے سے بھی تو کام کیا ہوا ہے نا سکول جو ہے اس وقت عمر خان بندیال کے والد جو تھے ایف کے بندیال کمیشنر تھے فاتمہ جنہ یونیورسٹی ایک کروڑ رفے میں بنائی پھر میں نے ایف سکس روڈ کی یونیورسٹی بنائی پھر میں نے اللہ میرا گناہ معاف کرے یہ میرے کالیج کا حصہ تھا میں بڑا سٹرونگ پریزیڈن تھا گارڈن کالیج کا اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہو گئی کہ کافی عرصہ میں گارڈن کالیج کا پرنسپل بھی را بطور سٹوڈنٹ میں نے بغا دیئے پرنسپل سارے اور ٹیک آور کر لیا گارڈن کالیج اور شیخ رشید وازدی پرنسپل آف گارڈن کالیج تو پھر یہ میں نے میڈیکل یونیورسٹی بنائی اس پہ ریاکشن ہو گیا کہ لوگ میرے خلاف ہو گیا یہ جو اس وقت میڈیکل یونیورسٹی ایف انڈی کی سو میری ایم اے کی کلاسیں ہی آؤ ہوتی تھی کیونکہ میں پرنسپل تھا میں نے کہا اتنی بڑی بلڈنگ پتہ نہیں کیا ہونا کیا نہیں ہونا میں نے کہا اس کو میڈیکل کالیج بناؤ تو کہیں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی تو میں نے اس کو میڈیکل کالیج بنا دیا اس میں لڑکے میرے بڑے مخالف ہو گئے دو لڑکے بیمارے گئے اور لیکن میری جلدی جان چھوڑ گی میری زمانت شمانت ہو گئی کیونکہ میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو میں نے ساٹھ تعلیمی ادارے بناے زیادہ تر لیڈیز کے بناے کیونکہ میرے والدہ ہے ناند پاکستان میں سیاستدانوں نے جتنے تعلیمی ادارے بناے پاکستان کے سیاستدانوں نے جتنے تعلیمی ادارے بنائے میں نے اکیلے نے اپنے ہلکے میں بناے یہ بات درست ہے میں یہ جانتی ہوں اسی لئے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تاکہ ہمارے لوگ بھی یہ جان چکے کہ شیخ رشید صاحب صرف جلسوں میں جلوسوں میں اور صرف سیاست میں اتنے آگے نہیں ہیں لیکن اس کام میں بھی وہ بہت آگے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے حلقے میں اور دیگر حلقہ عباب میں آپ کی بہت رسپیکٹ ہے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں چلے اب دو تین کوئی سوالوں کے جواب دیجئے گا یہ بتائیں سب سے فیوریٹ چیز میں جب چھوٹا تھا نا تو ایک جنرل شائیگان تھے جنرل شائیگان اس نے مجھے کہا کہ یہ پنڈی کی ڈھوکیں جو ہیں یہ انگریز نے لیبر کے لیے رکھی تھی ڈھوک رتا ڈھوک مٹکار ڈھوک اسو ڈھوک نجیو ڈھوک فضلائی ڈھوک منپورا جتنی غریبوں کی ڈھوکیں تھی آخری ایک ڈھوک دلال رہ گئی ہے اس کا چوتھا لنٹر پڑھ رہا ہے اللہ کرے یہ پیسے روک دیئے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالی حدایت دے اور جہاں غریبوں کی بستیاں تھی میں نے سامنے سکول بنایا اس کے سامنے بچیوں کا کالج بنایا اور یہی وجہ ہے کہ راول پنڈی میں رکشہ ڈرائور کی بیٹی جو ہے دو دفعہ سی ایس ایس میں وہ ٹاپ کیا اس نے ہم ستائیس میں اٹھائیس میں نمبر پہتے ہیں فی میل ایڈوکیشن میں ہم پچھلے پندرہ سالوں سے نمبر بان ہے پاکستان میں فی میل ایڈوکیشن میں سب سے زیادہ یونیورسٹیاں میرے علکے میں اور سب سے زیادہ فی میل کالج جو ہے وہ میرے علکے میں میں نے بیٹی کو گھر کے دروازے پہ تعلیم دی میں نے نہیں سوچا کہ اس کا باپ اس کو چھوڑنے جائے یا اس کی ماں اس کو لینے جائے بہت بہت اچھا بہت ہی زیادہ نیک کام شیخ صاحب میں آپ سے دو تین ریپیڈ قویشن کروں گی تو ان کے ریپیڈ ریپیڈ آپ نے جواب دینے اوکی بکوز یہ ایڈ شو ہے تو میرے دماغ میں دو تین سوال لگے سب سے فیوریٹ وزیر آزم پورا جب سے آپ نے جن جن وزراء آزم کے ساتھ کام کیا ان میں سے کون تھا محمد خان جنیجو اور پریزیڈنٹ مشرف دونوں آدمیوں سے میں نے بہت قربت گزاری ہے اور ایک کے ساتھ سگار کی میری دوستی تھی مشرف کے ساتھ اور ہر رات ہم سوٹا لگاتے تھے کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی اللہ ان کو جن نصیب کرے اور جنیجو صاحب رات کو کچھن کا خرچہ بھی نوٹ کرتے تھے کہ آج کچھن میں کتنا خرچہ ہوا ہے آپ کا ان سے کیسے گزارا ہوتا تھا کس سے جی؟ میں نے کہا جنیجو صاحب سے آپ سے کنجوس کئی لوگ تھے باچہ خان بڑے کنجوس تھے بکٹی کا بڑا زبردست دستر خان تھا بے شک یعنی بکٹی دنیا جہان کا کھانا بکٹی کا کھانا اور چائنیز کا ڈنر تقریباً اور کشمیریوں کا ڈنر ایک جیسا تھا اور بچہ خان بڑا کنجوس تھا وہ تو چار بسکٹ کا دبا جو ہوتا تھا اس میں سے بھی ایک آگے رکھتا تھا اور باقی پھر وہ چادر میں کسیڑ لیتا شیخ صاحب مجھے قسم سے بہت ہزاریں آئے ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھا جاتی ہوں میرا سیکنڈ ریپڈ فائر تو سن لیں چلے فرس تو ہو گیا سیکنڈ ریپڈ سب سے برا وزیراعظم آپ کو کون لگتا تھا دیکھیں میں نے خود چھوڑا میں اب کسی کے ساتھ برائی کروں میں وزیراعظ سولہ میں نے وزارتیں کی ہے میں عام اس جگہ میں نے سولہ دفعہ اللہ نبی کے حکم سے جھنڈا لے رہایا جہاں میں چائیڈ لیبر تھا اور میں پاکستان کے چار لوگوں جنہوں نے کعبے کی چھت میں نماز پڑھی ہے لا تداد مرتبہ میں روزہ رسول کے اندر اور کعبے کے اندر گیا ہوں لیکن پاکستان میں صرف چھے آدمی ہوں گے جنہوں نے کانے کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے اور پلین کر کے میں نے پلیننگ بنا کے گورنر مکہ کے ساتھ سیٹنگ کر کے کئی گھنٹے کعبے کے اندر بند رہ کے اندر کیونکہ میں نے علماء سے سنا کہ اصل دروازہ جو ہے جنت کا وہ کعبہ کے اندر سے جو اوپر چھت پہ جاتا ہے جو اس پہ جائے وہ چودہ سو سال پرانی سیڑھی تھی میں نے کہا روک ہی نہ لیں لوگ یہ لیکن اللہ نے کیا میرا نام بھی ان چار چھے لوگوں میں آ گیا ورنہ وہ سیڑھیاں کافی چودہ سو سال پرانی تھی جس پر حضور کعبے کی شت پہ جائے کرتے تھے تو جواب نہیں آپ نے مجھے دیا کہ سب سے برا وزیراعظم کون تھا یہ تو آپ نے میرا تھرڈ ریپڈ راؤن کا پہلے پہنچ لیا میں آپ سے پوچھنے لگی تھی آپ مبارک لوگوں میں سے ہیں کتنی دفعہ خانہ کعبہ کے اندر آپ گئے وہ آپ نے پہلے بتا دیا تو وزیراعظم کون سے سب سے برا لگتا تھا اچھا کا تو پتا چل گیا مجھے دیکھیں کیا فائدہ میں کس کو کہوں کہ شوکت عزیز مجھے بہت برا لگتا تھا اس کی شکل ہی بھی شیخ رشید صاحب مجھے کہتا تھا میں اس سے شارٹکٹ عزیز کہتا تھا صاحب اسے آپ ہی کی وجہ سے ان کا نام شارٹکٹ عزیز پڑا تھا پورا پھر پورا پاکستان ان کو شارٹکٹ عزیز کہتا تھا شارٹکٹ عزیز کیوں برے لگتے تھے شیخ رشید صاحب کو اس پہ بات کریں گے میں نے اس کا نام شارٹکٹ عزیز دالا چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین اید کے اس شو میں شیخ رشید کے ساتھ بہت زمردست گفتگو ہو رہی ہے ناظرین اید کے اس شو میں شیخ رشید صاحب سے بہت ساری سیاست پر باتیں ہوتی رہتی ہیں جس کو کہتے ہیں ہیمر آن سیاست کے حوالے سے جلسہ ہو جلسہ ہو آواز ہو جلوس ہو پریس کانفرنس ہو اور یہ ایک بات ہے کہ ان کی ایک وائب ہے پاکستان میں پیپل لف ہم اس میں کوئی دو چوئس نہیں دو آرہ نہیں ہے لیکن آج ہم ہونے لائٹر نوڈ بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پرویز مشرف کے لیٹ پرویز مشرف ہے کہ صحیح ہے؟ کافی ہے آپ ان سے سگار کا رشتہ تو تھا ہی تھا لیکن بہت سارے معاملات میں وہ آپ سے رابطہ کرتے تھے پوچھتے تھے آپ سے موقف لیتے تھے سگار میں نے ان سے نہیں لیا سگار دیکھو سگار اس کو ہوانا سے ڈائریکٹ آتے تھے اور بلیک شرچ جو ہے اوہبہ میں فورڈ نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں رات کو ان کے ساتھ سگار مجھے سبزادہ یقوب نے لگایا میری یہ خواہش تھی کہ میں قمام متدہ میں تقریر کروں یہ میری خواہش تھی غریب کا بیٹا تھا اب تو میں نہیں ہوں غریب لیکن جب تھا تو وہ مجھ سے تقریر نہیں کروا رہا تھا میں نے کہا میں یہیں تمہارا ستیہ ناس کر دوں گا سب لوگوں کا پھر بڑی مشکل سے وہ ایگری ہو گئے کہ میں خطاب کروں پاکستان کی طرف سے اور انہوں نے اتنی مشکل انگریزی لکھ کر دی تو یہاں یونائٹیڈ نیشن کا آفیس ہے اس کے سامنے ہی سکس ہینڈرڈ ویس براؤڈ وی ایک پاکستانیوں کی بلڈنگ ہوتی تھی یہاں بڑے تبلیغی جماعت کے لڑکے بڑے اچھے لوگ لیاتے تھے اور وہاں وہ کیپٹن تھا ہے لڑکا یہاں سے سزاوا یافتہ بھاگا میں اس کے پاس بھاگا بھاگا گیا ٹائپ رائٹر تھے تھے نہیں اس نے مجھے دوگ صفحے کی تقریر انہوں نے تین بنائی تھی اس نے ڈیڑھ ایک ہی بنا دی تو میں گیا تو میرا نام پکارا جا رہا تھا اقوام متعدہ میں سو میری زندگی کا بڑا دن تھا میں سیدھا وہ آگے چلا سٹک لے کے اور میں نے انگریزی میں تقریر کر دی نیچے اترا تو صاحب زیادہ یکوب نے کہا یار غضب کی تقریر مقرر ہو تم لیکن یہ تقریر تو وہ نہیں ہے جو ہم نے آپ کو لکھ کر دی تھی میں نے کہا تقریر تو ٹھیک تھی نا کہتا تقریر ٹھیک تھی پھر شام اس نے پہلی دفعہ مجھے یہ میں سکسٹی ایڈز کی پہلی سمبلی کی بات کر رہا ہوں اس نے مجھے سگار کا ڈبا بیجا بس اس دن سے میں سگار پی رہا ہوں اور لاتداد ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو دفعہ کرونا ہوا کرونا میں تو مرنے لگا تھا انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش کسی سے مرنے میں کہا کوئی نہیں ایک سگار پینے دو اگر میرا ٹائم آگیا ہے تو جتنے ڈاکٹروں نے مجھے کہا چھوڑ دو وہ سارے ڈاکٹر مر گئے میں زندہ ہوں ابھی تک شیخ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ مزاختہ ہے یا سچی بات ہے میں سچی بات کہہ رہا ہوں نگت میری لیفٹیجن جنرل نگت میری بہنوں کی جگہ ہوگی بہت عظیم عورت ہیں اور میرے پہ بڑا حسان ہے جب میں بہت سیریس میرے لینز جواب دے گئے تھے چھوڑ دن میں آکسیجن پہ رہا تو جب میں ٹھیک ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا چودہ سالہ دنوں کے بعد میری زندگی کے دو تین اہم واقعات تھے ایک میری خواہش تھی کہ میں نے چیلنج ویسی بڑک مار دی بھٹو کو کہ تجھے پنڈی میں جلسہ نہیں کرنے دوں گا وہ صدر بھی تھا اور وزیر آزم بھی تھا اکیلا میں اکیلا وگیز کیفی کے اوپر رات کو مچھروں میں سویا تین کی چھت پہ اور صبح میں مین گیٹ سے داخل ہوا اور میں نے بھٹو کا جلسہ تیس نیس کر دیا اس کی رسیاں کاڑ دیں بلاخر بھٹو کو کہنا پڑا اپنی کتاب لکھا بھی اس نے کہ پھر میں شیخ رشید سے اس شہر میں کیوں نہ رابطہ قائم کروں اور اس دن میں لیڈر بن گیا پنڈی میں لوگوں نے کہا خودکش لیڈر ہے شیخ رشید اور میں نے جلسہ بھٹو کا پلٹ دیا سارا اکیلے ایک گیٹ سے داخل ہوا بھٹو نے اوپر سے فائرنگ شروع کر دی اس وقت ایف سی ہوتی تھی ایف سی کی فائرنگ ہوئی کئی لوگ زخمی ہو گئے لیکن مجھے گولی نہیں لگی اور جلسہ چلسہ پلٹ کے سامنے میرا گارڈن کالج ہے میں کالج میں گھس گیا بعد میں پکڑا گیا جیل شیل ہوتی رہی خیر ہے چلتا رہا شیخ صاحب ایک بات بتائیے گا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہی تھی in all your experience جو آپ نے دیکھا سب کچھ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ بھی tough question ہے لیکن خیر tough تو نہیں ہے آپ کے لیے تو بالکل بھی tough نہیں ہے مجھ سے کوئی پوچھے تو میرے لیے بھی شاید tough نہیں ہوگا لیکن کون سا chief of the army staff اس ملک کے لیے بہتر ثابت ہوا بہترین ہو سکتا تھا اور پھر ہوتے ہوتے رہ گیا یا ہو گیا آپ کے خیال میں پاکستان کے تمام سیاستدان جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر چار کی بیداوار ہے اور جب تک establishment نے چاہا انہوں نے continue کیا جب تک establishment نے فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھانا ہے اس کو اٹھا دیا گیا سو اس لیے میں نے اپنی اوقات کے مطابق وزارت کی سیاستی کی ایک نشست کی سیاست کی ساری زندگی دوسرے کسی کی انتخابی نشست کی طرف نہ دیکھا نہ دیکھنے ایک میں نے بڑا مارکہ مارا اٹھائیس اکتوبر کو جب لال ویلی کو سب انہوں نے گہرے میں لے لیا میں نے کہا میں تین بجے پہنچوں گا میں ٹائم کا فابند انسان ہوں میں پورے تین بجے پہنچ گا اور وہاں ڈی ایس این جی پہ میں نے اپنا جو کہنا تھا کہا اور جہاں تک میرا تلق جو ہے کیونکہ مجھے کانسلر بنانے کی اجازت دی جنرل اختر عبد الرحمان صاحب نے کیونکہ میں گھس گیا وہ اس بات پر بڑے متاثر ہوئے کہ یہ سیکل پہ غریب بچہ جو پیڑل آتا ہوا اور اتنی سیکیورٹی سٹرکٹ رسٹرکٹڈ ایریا میں یہ آرمی آوس جتنا ہے یہ سارا میرا حلقہ ہے تو میں اس کے گیٹ پہ پہنچ گیا بندہ اندر گیا جی ایک بچہ آیا اس نے مجھے کہا تم پہنچے کیسے میں نے کہا جذبے کے تحت تو کہتا تمہیں امید کیا ہے میں نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اجازت کل پرسو الیکشن تھا تو اس نے اسی وقت اس وقت فورو ایٹ ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہوگی فورو ایٹ کے کرنل کو فون کیا کہ یار ایک بچے نے تو مجھے متاثر کر دیا کہ سارے رکافٹیں دور کر کے مجھ تک پہنچ گیا ہو نہر ہو گیا اس کے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں پہلی دفعہ کانسلر بننے لگا ہے اور اس کو الیکشن لڑوا ہو تو ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا تو میجر صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہاں ہیں آپ کے کاغذ میں نے کہا کاغذ تو جمع ہیں تو پھر مجھے کرسی کا نشان ملا وہ چھپ نہیں سکتا تھا پھر کرسی کے نشان پہ میں کرسی لے کے پولنک سیشن پہ کھڑا ہو گیا اور کرسی جیت گی پھر کرسی پہ ہوں آج کرسی کا نشان لے کے کھڑے ہو پہ اور کرسی پہ ہی جیت گئے اور اب تک کرسی پہ ہی ہے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کرسی پہ خیر و آفیت سے صحت کے ساتھ رکھیں شیخ صاحب سب سے اچھے چلیں آپ کا وہ تو ایک الگ دور تھا نا جب آپ کمپلیٹلی اب آپ ایک ایڈالٹ لائف میں ہیں مشکل فیصلے لے رہے ہیں مشکل فیصلے دیکھ رہے ہیں تناؤں دیکھ رہے ہیں حکومتوں میں فوج جی انسٹیوشن کے سربراہوں میں آئینی بہران یہ وہ جو اب کی بات ہے تو چل ہی رہا ہے نا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کا کیا خیال ہے سب سے اچھا دیکھیں میری بات سنیں میں نے ایوب خان کا میں نے میں نے میں نے ایوب خان کا قلعہ دیکھا ہے وہاں بھی مجھے بستر اور ملا اور بچاروں نے ٹائم پہ کھانا دیا حنان کہ میری عمر نہیں تھی قلعہ کاٹنے کی اور سات سال قید میں نے بھاولپور جیل میں کاٹی مجھے کوئی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے تین گھنٹے میری آنکھیں میرے بازو میری لاتیں مجھے توکے نہیں تھی کیونکہ میرے حلقے میں ہی کوئی فوجی ایسا نہیں جو ایک دفعہ میرے حلقے میں آکے تین سال نہیں لگاتا اور بس اس چیز نے مجھے بڑا صدمہ پوچھایا کہ میرے اور میں اب بھی فوج سے اچھے تلقات چاہتا ہوں عمران خان کے لیے یہ میری خواہش ہے اور میری کوشش بھی ہے لیکن ایک سال سے میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا اور اب تو میرا دلی ٹوٹ گیا جب تھانا انڈسٹریڈ ایریا سے مجھے لے کے گئے کہاں لے کے گئے مجھے نہیں پتا اور تین گھنٹے اور ان کو چاہیے تھا میرے فون کا پاسورڈ میں نے کہا پاسورڈ کیا فون ہی آپ رکھ لو ابھی تک تین فون واپس نہیں کیے انہوں نے چاہتے کیا تھے شیخ صاحب یہ مجھے اس حوالے سے ذرا پتا ہے کیا چاہتے تھے میں فوج کے جواب کو میں نہیں سمجھ سکا میں نے دیکھیں ان کو پاسورڈ چاہیے تھا وہ پاسورڈ میرا سٹاپ میں نے ٹویٹر ابھی شروع کیا یہی غلطی کی ہے بس زندگی میں ورنہ اس میں موائل فون سے نفرت کرتا ہوں اور ایک دم اس کے فالوئر بڑھ گئے میں نے پروگرام کر دیں کم کر دیئے میں نے کہا صبح میں اٹھ کے ٹویٹ کر دیتا ہوں چاہے کے ناشتے کے ساتھ ہی تو میرا مقصد تو علو جاتا ہے ٹی وی پہ بھی چل جاتا ہے اخبار میں بھی اگلے دن چھپ جاتا ہے اتنی کمپنی کی مشہوری مجھے چاہیے نہیں یہ وہ دور نہیں ہے ساری ساری رات ہم اخبار کے دفتر جنگ گوال منڈی بیٹھے رہتے تھے کہ ایک دو لائنے جب مجھے سات سال قید ہوئی تو چار لائنوں کی خبر تھی جب میں سات سال قید کاٹ کے آیا تو فرنٹ پیج پر آیا کہ شیخ رشید آج باولپور جیل سے سات سال جیل کے بعد رہا ہو گئے ابھی جو آپ ہٹ ہوئے وہ جنورلی ہمارے لیے بھی حیران کون بات تھی لیکن آپ نے کہا آپ سمجھ نہیں سکے یہ ایسا تو نہیں تھا کہ کئی جگہ ہم نے انٹرویوز لی اور اس میں ویسے سیاسی بات ہو جائے گی لیکن چلے کوئی بات نہیں اب تھوڑی سی سیاست تو آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے نا عید پر بھی مطبع ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ میں نے فوج کے خلاف نہ کبھی بات کی ہے نہ کبھی کروں گا نہیں نہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ فوج میں یہ ایسا تو نہیں ہے میرے ساتھ انہوں نے رابطے کیے جی ٹھیک ہے دیکھیں میں اللہ کو میں نے جان دینی ہے میں ابھی عمرے سے آیا ہوں انہوں نے مجھ سے رابطے کیے میں نے کہا میں عمر کے اس حصے میں ہوں میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا حکومت میں آئے تو شاید میں اس کو چھوڑ دوں لیکن اب لڑائی میں اگر میں چھوڑوں گا تو میرا شہر مجھے کہے گا کہ میں بسدل ہوں میں بگوڑا ہوں اور میرے شہر میں میری دو ٹکے میں اپنی عزت کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں نے دو ٹاپ لوگوں کو معذرت کی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ جو بات ہوئی ہے یہ تو ایک سال بات ہوئی ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہے سولہ دن کے لیے مجھے ڈے کر گئے ہیں اور کیس بھی کچھ نہیں ہے کیس ہوتا تو چلو بندے کو دکھ نہ ہوتا یہ وہ والا حساب ہے نا شیخ صاحب آپ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ آپ نے مطلب ہے خفقی تو دونوں طرف ہے نا دونوں کا دل ہی آپ سے لگا ہوا ہے تو کیا کروں ادھر کا بھی دل آپ سے لگا ہوا ہے اور ادھر کا بھی دل یا آپ کا بھی دل دونوں طرف لگا ہوا ہے تو کیا کر سکتا دیکھیں میرا دھوکہ دے کے آپ نے ان کا دل جو توڑا ہے دل ٹوڑ گیا بس سال ہو گیا میرا بھی دل ٹوڑ گیا میرا بھی دل ٹوڑ گیا میں ان سے یہ توکے نہیں رکھتا تھا میرے ساتھ انہوں نے برا نہیں کیا کوئی بدزبانی نہیں کی کوئی ایسی بے حرمتی نہیں کی لیکن میری آنکھوں بازوں اور پیروں کو تین گھنٹے باندھ کے رکھا یہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا یہ میں معاف نہیں کر سکتا کیا کہہ رہے تھے کہ خان کو چھوڑ دو یہ تو پہلے کی بات ہے اب تو کوئی کسی نے دیکھیں میری بات سنیں میں پاکستان کا وہ سیاستداروں جس پر اتنا انٹرسٹ تھا کہ میں کذافی کے ساتھ سارے حساس معاملات ڈیل کرتا تھا میں صدر صدام اور ایمڈی نجات کے ساتھ سب سے زیادہ سپیشل جازوں پہ میں جاتا تھا لیکن اگر میرے ساتھ بھی انہوں نے دیکھیں نا میں نے ان کو دھوکہ نہیں دیا میں دھوکہ میں بھی دے سکتا تھا کئی لوگوں گے ایسے منافق جو ادھر بھی ہوں گے اور ادھر بھی ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی ہوں گے میں نے کہا یار میں منافق نہیں ہوں میں اس کے ساتھ ہوں میری بہتر سال عمر ہونے کو ہے اور میں آپ کو دھوکہ دوں میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن میری خواہش ہے کہ عمران خان کے فوج سے تلقات اچھے ہوں ایک سال سے کوئی میرا رابطہ نہیں ہے کوئی میرا تلق نہیں ہے اس نے جب یہ صورتال بنی ہو رہی تھی لیکن میں نے عمران خان کو اپنی خواہش بتائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تلقات اچھے ہوں یہ میری خواہش ہے لیکن اگر میری اچھے ہوتے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں ہی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کوئی چانس اچھا سوری پاکستان میں جی جی کوئی چانسز ہیں دیکھیں میں ابھی گیا ہوا تھا عمرے پہ شہزادہ نائف میرا دوست ہے ذاتی انٹیریر منسٹر سعودی عرب کا تو میں جاتے جاتے رک گیا ورنہ میرا خیال تھا کہ میں اسے کہوں کہ بھئی پیچ اپ کیا جائے ہماری فوج کے ساتھ لڑائی بنتی نہیں ہماری جن چوروں لٹے رہے ہیں ڈاکوں اور کمزرف لوگوں کے ساتھ بنتی ہے وہ تو حالات پھر آپ دیکھیں کہ خراب سے خرابتر ہو جائیں گے پھر کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا پھر رہے گا نام اللہ کا اور عدلیہ سے ٹکرانے جا رہے ہیں کبھی کوئی اکل کا اندہ ہی عدلیہ سے ٹکرا سکتا ہے اور میں اس چیف جسٹس سے کبھی ملا تو نہیں لیکن اس کے سارے خاندان سے واقف ہوں اس کے باپ نے بڑے احسان کی ہے اس تعلیمی اداروں کے پلارٹ لارٹ کرنے میں مجھے اور یہ سپریم کورٹ جیتے گی اور یہ اگر سپریم کورٹ آرٹیکل ون نائن زیرو کی طرف چلی گئی تو یہ نائل ہو جائیں گے ابھی پچھلے دن آصف زرداری نے یہ کہا کہ اگلا وزیر آزم سندھ سے بھی ہو سکتا ہے وہ بلاول کے خواب دیکھ رہا ہے ہم یہاں ہر بندے کو اپنا ہی بیٹا اچھا لگتا ہے یا اپنی بیٹی اچھی لگتی ہے یا اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے غریب کا بیٹا تو روئے تو اس کا جو ہے سر کو درد ہوتی ہے اپنا بیٹا روئے تو اس کا کلیجہ پڑتا ہے بے شک تو یہ سارے جتنے یہ دس بیس تیس چالیس میں تو چاہتا ہوں کہ میں سعودی فرما روا کی طرح اگر اور میں ان سب کو اندر ڈال کے جن کی غیر ملکی دولت ہے اور غیر ملکی جن کے اکاؤنٹس ہیں ان سب کو جیلوں میں ڈالوں جب تک یہ پیسے واپس نہ لے کے آئیں بہت بہت شکریہ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا آج بات کر کے گفتگوت ہوں بہت سارے پہلو مجھے پتا تھے لیکن ایم ریلی گلائی کہ عوام کو بھی یہ پتا چلے کیونکہ آپ نے فلائی طور پر بھی بہت کام کیا ہے سو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا آج تو آپ سے ایک غیر روایتی گفتگوت ہوئی لیکن میں انشاءاللہ تعالی کچھ دن و بعد آپ کو حالات اتنے تبدیل ہو رہے ہیں کہ بہت سیریس ایشیوز پر مدو کروں گی اور بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے آپ کو اور آپ کے تمام ہلکے والوں کو اور پاکستانیوں کو میری طرف سے عید مبارک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ